بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم و معباد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لئے ثواب کا دسویں حصہ لکھا جاتا ہے اسی طرح بعض کے لئے نماز حصہ بعض کے لئے آٹھوں ساتوں چھٹا پانچوں چوتھائی تیہائی آدھا حصہ لکھا جاتا ہے فائدہ یعنی جس درجہ کا خوشو اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار عجر ثواب کی ملتی ہے حتیٰ کہ بعض کو پورے عجر کا دسویں حصہ ملتا ہے اگر اس کے معاف قشو و قضو ہو اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے اور اسی طرح دسویں سے کم اور آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے حتیٰ کہ بعض کو پورا پورا عجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لئے اللہ کیا ایک خاص وزن ہے جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے احادیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے خشو اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشو سے پڑھنے والا نہ ملے گا اب یہ کتاب میں سے پڑھ دیا ہم نے آپ نے سن لیا اس میں ترہ ترہ کے لوگوں کی نماز کا ذکر ہو گیا تو جب حدیث میں آیا ہے کہ ایسا اتنا ملے گا اور اتنا ملے گا اتنا ملے گا تو مطلب اتنے قسم کے لوگ ہوں گے اتنے قسم کی نماز ہوگی اس کا ہی مطلب نکلا نا یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو پورا نہ ملے ایسا نہیں لے گا اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دور رہے گا جب تک لوگوں کو پوری نماز کے سواب ملے گا پھر ایک دور ایسا آ جائے گا کہ لوگوں کو پورا پورا آجن نہیں ملے گا کسی کو نہیں ملے گا ایسا بھی تو نہیں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہر دور میں نماز پڑھنے والے اس طرح کے ہوں گے ہمارا شمار کس میں ہے ہمیں کتنا ملتا اب تک ہم نے کتنا پایا ہم جس لائن کا دنیاوی کاروبار کرتے ہیں اس لائن میں لوگ جو ہم سے آگے ہوتے ہیں تو ہماری نظر ان پر ہوتی ہے میں یہاں تک کیسے پہنچوں گا پھر کوششیں شروع ہو جاتی ہیں بعضیں پہنچ جاتے ہیں اور بعضیں کچھ ترقی کر لیتے ہیں لیکن کوشش میں کچھ نہ کچھ آگے ضرور بڑھ جاتے ہیں اپنی جگہ پہ نہیں رہتے ہیں تو ہم نے نماز کے بارے میں کیا کوشش کیا اپنی جگہ پر ہیں کچھ آگے بڑھ گئے ہیں کہاں ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جہاں تھے وہی ہیں بلکہ اس سے اور کچھ پیچھے ہی چلے گئے تو کیوں نہ ہم اس کی کوشش کر لیں کہ آج سے جو کچھ ہوا میں معافی مام ہوا اللہ سے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دیجئے اور اس کی کوشش کریں کہ ہم نماز بنائیں گے اور بنانا مشکل ہوتا تو اللہ بنانے کے لئے نہیں کہتے جب سب سے بنانے کے لئے کہہ رہے ہیں تو بنائے جا سکتا ہے بس تھوڑی سی فکر کی ضرورت ہے کہ نماز سے پہلے ہم پکہ ارادہ کر لیں اور طے کر لیں کہ نماز کے باہر کی جتنی باتیں ہم سوچیں گے ہم کچھ کر نہیں سکتے اور نماز سوچیں گے تو کچھ کر سکتے ہیں تو ہم یہی نہ کر لیں کہ باہر کی چیزیں نہ سوچیں اگر ہم ارادہ کر لیں گے دعا مانگ لیں گے کہ اللہ اپنی پسند کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجئے تو انشاءاللہ ہمارا دل لگنے لگے گا کچھ نہ کچھ تو لگ ہی جائے گا اللہ ہمیں اچھی نماز کی توفیق